جہاد ایک تو ایمان اور صلائیت جو مومن کی ہے اس سے ہے اور دوسرا وقتی اسباب اور ہتھیار جس زمانے میں جو چیز محصر ہوگی وہ پیدا کرنی پڑے گی آپ کو عالی تلوار نیزے اور ڈھال اور زرے ان کا بھی دور گزرا ہے اور تاقید کی گئی تھی صحابہ کو اور ہمارا دور سائنسی ایٹمی ٹکنالوجی کا آیا اور اس میں وہ اسباب بظاہر زیادہ مؤثر نہیں ہے بلکہ سائنسی دور میں سائنسی جنگ ہوتی ہے ایٹمی زمانے میں ایٹمی طاقت پیدا کرنا فرض ہے اور ٹکنالوجی اس حد تک ہو کہ وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے جب یہ آیت نازل ہوئی تفسیروں اور حدیثوں میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعَاتُم مِّنْ قُوَّةِ کہ تیاری کرو ان کفار کے لیے علیہم نے کہا لہم کہا ان کے لیے فائدہ اس میں ہے کہ پیٹھ کے ایمان لے آئے جو تم سے ہو سکے طاقت و طوان آئی تو صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا ملک ہوا یہ کونسی طاقت ہے آپ نے کہا ہوا رمیو دور سے مارنا امریکی بیڑا یہاں سمندر میں کڑا ہوتا ہے اور تورے بورے پر میزائل برساتا ہے حفصوص آیت قرآن میں نازل ہوئی اور سمجھنا مسلمان کا تھا لیکن ملوک سلاتین اسلام نے تقریبا غفلت برتی اور اپنے فرائض منصبی کا حق ادا نہیں کیا اور جو لوگ پٹنے کے لیے آئے تھے وہ پٹائی پہ قادر ہوئے سلیم خان نام کا ایک ترکیش آزادہ تھا اس نے مسجد نبری میں تعمیر بھی کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اس سلیم خان شہزادے نے یورپ کے ہاں پہنچ کر ان کا نظام دیکھ لیا تھا اور واپس آ کے اس نے شور مچایا کہ یہ کچھ تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے مارے گی اس نے یہ بات تو بڑے درد سے کہی اور بہت ضرورت کی کہی اور اس میں وہ سو فیصد کامیاب تھا لیکن اس سے دو غلطیاں ہو گئے ایک اس نے کہا کہ دینی مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے صرف روایتیں پڑھنا یہ اس سے نجات نہیں ہوگی اور دوسرا اس نے انگریزی تعلیم و تعلیم کو مسلمانوں کے لیے فرض الفرض کہا علماء نے پہلے اس کو کافر قرار دے دی اور آخیر میں پھر ٹکانے لگا دی تو اس پر وہ مورد الزام نہ تھا کہ ٹکنالوجی اپنائی جائے میزائل بنے ایٹمز اور ہائیڈروجن کا نظام اپنایا جائے بلکہ یہ دو باتیں آگے اس نے زیادتی کی دینی ادارے اپنی جگہ قیامت تک مساجد قائم دائم رہے اور ان کاموں کے لیے بڑے بڑے ہاؤس اور بڑے بڑے لیبارٹریاں اور تجربہ گائے موجود ہیں اس لیے وہ غریب بے قابو ہو گئے اپنے جذبات سے سلیم خان ترکی اور یہ تعمیر مسجد نبوی میں بھی سدار رہا ہے مسجد نبوی میں ریاض الجنت سے جب آپ ایسے معاجہ کی طرح مڑتے ہیں یہاں دیکھو یہ وہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر سلیم خان پورا ترکی زبان میں پورا درج ہمارے زمانے میں جن بادشاہوں نے یہ بنائے ہیں ان میں بٹو صاحب کا بھی نام آتا ہے اور جس نے بچائے ہے وہ زیاء الحق رہوب اور اس نے سائنس دانوں کو فری ہینڈ دیا اور ان کو کہا پوری خزانہ اور میہ و فورس ساتھ ہے بناو ایٹمز اور سعودی حکومتوں نے ان کو خرچے دیئے یہ خراجاتوں نے آج پاکستان الحمدللہ ایٹ بھی ممالک میں سے ریفرس بھل گئے اندوستان والوں نے بھی کوشش کی ابو الکلام نام کا ایک مسلمان سائنس دان تھا اس نے وہاں ایٹم بم بنایا اور یہاں عبدالقدیر خان اور ان کے رفقہ نے کوشش کی اور سو فیصد کامیاب ہوئے اللہ حفاظت فرمائے موسیقی